بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو وہ عمل بتا دیں اس کی مشکل آسان کریں تو پوری دنیا کی مشکل آسان ہونے کے برابر ہیں ہمارے پیج کو جو فیس بک ہے وہاں پر آپ جوائن ہو وہ مدرسے کا فیس بک پیج ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت سے سے بہن بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ ہی ہمارا جو پہلا مدرسے کا فیس بک پیج ہے وہ کیوں نہیں اون ہو رہا اصل میں وہ ہیک کر لیا گیا ہے اس کی میل اور جو پاسورٹ ہے وہ کسی مطلب کوئی اور اس کو یوس کر رہا تھا یہ فیس بک سے ریکویسٹ ہی ہے کہ ہمارا پیج جو ہے اس کو مطلب بند کریں تو انہوں نے فوراں بند کر دیا تھا تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے اس پیج پر بھی رابطہ ہم کر لیں گے تھوڑا سا اس میں پرابلم آ رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بند کیا تو آج جو سب سے پیاری احادیث ہے اس کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ کو احادیث پونچاتی ہوں میں نے اپنا فرض ادا کیا اب آگے آپ کا فرض ہے کہ آپ کس حد تک اس احادیث کو لوگوں تک پونچاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوہ جو جھگڑا نہیں کرتا اور اس سے لڑائی گصہ نہیں کرتا تو جنت میں میں اس کے گھر کا زامین ہوں جنت میں میرے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جنت میں آسی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں گے سجدی میں صرف اللہ کے لیے ہی پکارا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہئے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قبروں کو سجدہ کا نا بنا دیکھیں سجدہ صرف اللہ پا صرف میرے رب کا سجدہ کوئی مطلب کہ کیوں مطلب کہ سجدہ کرے ہم تو بناؤزبیل اگر کسی کو دیکھیں بھی کسی کو ایسے سجدہ کرتا اور اس کو فرون منع کریں کہ سجدہ صرف میرے رب کا ہے ٹھیک ہے میرے رب کے پاس اس کی اہمیت بھی ہے اگر آپ کسی کو سجدہ کرتے تو کیا وہ آپ کو خزانہ دے دیتا ہے کیا وہ آپ کی مشکلیں آسان کرتا ہے نہیں نا سوائے اللہ کے تو اللہ چاہے تو خزانے دے اللہ چاہے تو مشکل آسان کرے تو آج کا پیارا سا وظیفہ اور پیارا سا عمل بہت لاجوا بہت طاقتور آج میں آپ کو انڈے پر کیا جانے والا عمل بتانے لگی ہوں ایک دفعہ ضرور کریں یہ طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کر سکتے ہیں یقین مانیں بہت آسان ہے انڈے کے اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے ٹھیک ہے انڈے کے اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے ہاتھ کے ساتھ بھی آپ بسم اللہ لکھ سکتے ہیں بتا کہ مارکل کا استعمال نہ کریں پین کا استعمال نہ کریں تو ہاتھ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں نیچے ہاتھ کے ساتھ ہی آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کریں اس کا نام اس کی والدہ کا نام بے شک آپ انڈا استعمال اس کے پر پین مارکل یا کوئی اور چیز کریں نہ کریں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ خود لکھیں تو زیادہ مطور ہے کیونکہ آپ اپنے پیارے سے پیار کرتے ہیں موپر کرتے ہیں اپنے پیاروں کو منانا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے دڑپ رہے ہیں تو آپ خود کریں تو یہ بہت لا جواب ہے آپ نے ہاتھ کے ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس انڈے کو آپ نے رات کو آپ نے اب اس کے اندر جو میں آپ کو پڑھائی بتانے لگی وہ پڑھائی آپ نے کرنا ہے پڑھائی یا لطیفو یا وطورو دو لفظ انڈے کو آپ نے پاس رکھنا ہے اول آخر دروشیف پاک صاف ہو کے دو نفر ہانچت کے پڑھ کے اب وہ انڈہ جو ہیں آپ کسی کو بھی کھانے کے لئے دے سکتے ہیں آپ کے گھر کا فرد کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے گھر میں گھر کے باہر کوئی غریب انسان کھائے تو وہ بھی موتبر ہے آپ وہ انڈہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں ایک انڈہ دیتے ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا تو دو انڈے رکھ لیتے ہیں تو دو دے دیتے ہیں مطلب کہ دونوں کا بھی ظاہر ہے ایک انڈے کی اپنی طاقت ہے دوسرے کی زیادہ طاقت ہوگی تو آپ نے کم از کم عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھائی کرنی ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو اور پڑھنا کتنی مرتبہ ہے تین سو اکتالیس مرتبہ تین سو اکتالیس مرتبہ اول آخری دروشی کے ساتھ پہلے آپ نے پاک صاف ہو کے دو رکت حاجت نفل پڑھ کے انڈے کے اپر پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے نام لکھیں اور کوشش لڑیں کہ انڈے کو آپ اپنے ہاتھوں پر کوئی خوشبو لگا گیا نا تو پھر آپ مطلب کہ انڈے کو پکڑیں یا اس کے پر نام لکھیں ہاتھ کے ساتھ ہی آپ کو پتہ تو ظاہر لگی جاتا ہے کہ ہم یہاں بسم اللہ لکھ رہے ہیں یہاں پر اپنا نام لکھ رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے نا جیسے بھی آپ لکھ رہے ہیں مارکل سے بھی لکھ سکتے ہیں تو مارکل سے میرے نزدی تو مارکل سے اگر میں خود آپ کو بنا کر دیتی یا آپ مجھ سے لیتے میں آپ کو پھر بتاتی کہ اس کے پر کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے آسانی کے لئے میں نے بتایا ہے کہ آپ نے بسم اللہ لکھ کر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں نا ٹھیک ہے فلاں بھی فلاں ٹھیک ہے فلاں بھی فلاں تو یہ لکھنے ہیں اب آپ نے انڈے کو کسی کو بھی کھانی کے لیے دیتے سبوٹ کی فوراً ایک کام کریں رات کو کریں آپ نے یہ کام کیا سبوٹ کے انڈا اگر دل چاہے تو اپنے پاس رکھیں دل چاہے تو اپنے جہاں پر آپ سوتے ہیں وہاں پر رکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دو انڈے لیں تین لیں ایک لیں یہ آپ کے اپنے پسند ہے اب آپ نے بڑھائی کرنی ہے اس کے اوپر یا لطیفو یا ودودو وہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے والا خلوشی اللہ سے دعا کرنی سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ سے فریاد کریں یہ جو انڈہ ہے تو میں کسی کو صدقے کے طور پر لیے دیتی ہو اس طرح کی دعا کریں یہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا آپ کو پتا ہے انڈہ مسئلہ پتا ہے کہ انڈہ ایک زندگی کو پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ سوچیں تو آپ کسی کو اللہ کی راہ کے لیے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو بس اس کا یہ تعلق ہوتا ہے کہ ایک موت پر ہوتا ہے بہت زیادہ موت پر ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر کے فٹ اپنی فیملی کو بھی کھلا سکتے ہیں رشتوں کی بندش میاں بیوی کا مسئلہ اپنے پیاروں کو پانی کا مسئلہ تین دن کے اندر اندر عمل نہ کامیاب ہو تو پھر کریے گا اگر آپ طریقے سے عمل کریں تو باوضو ہو کے دھونفل حاجت کے پڑھ کے اگر عشاء کے ٹائم نہیں کر سکتا تجید کے ٹائم کریں اور یقین مانیں اتنا سواب بھی ملتا ہے آپ کو اور آپ کا عمل جس مقصد کے لیے بھی کریں وہ مقصد آپ کا ہے احمد اللہ پورا ہو جاتا ہے سسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کامیٹس بوکس میں بھی بات کر سکیں ہم سے اور ہمارا جو میسینجر ہے فیس بوک ہے وہاں پر بھی آپ جوائن ہو جائیں انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کی پرپور مدد کی جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم کمارے بہن بھائیوں ایک چھوٹا سا پہلے آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیص میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرشتی آپ وزائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موکے لئے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیاسی مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن میں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ